جے گروہ جی سنگا جی آج سنڈے ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے سنڈے کا گروہ جی آج سنڈے والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکھر چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر پہ سنگا جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر پہ لڑائیاں جگڑے ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج یہ سنڈے کا سپیشل سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ چمتکاری سسنگ ہے اور صرف آپ کے لیے ہی ہے سنگا جی اور آج کے لیے ہے آپ کے لیے بھی ہے اور آج کے لیے بھی ہے سنگا جی اس کو کل مت کر دینا اگر آپ آج اس سسنگ کو سنو گے تب ہی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہوں گی سنگا جی میری بات کو مانو آج کے سسنگ کو ایک باری سنو اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے آپ خود حیران ہو جاؤ گے سنگا جی سسنگ سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گی آپ کے گھر پریوار پہ اگر پیسوں کی دکھر چل رہی ہے تو گھر پہ دھیر سارا پیسہ آ جائے گا سنگا جی آپ میری بات کو مانو آج کے سنڈے کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سنن کے آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے سسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے گئے تو پھر آج آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی لوگ آج کل ایسے ہی کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ بعد میں بولتے ہیں کہ ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کرلیان ہی نہیں کیا ہمارے گھر پریوار پہ تو کرپا ہی نہیں ہوئی گروہ جی کی تو سنگا جی میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آج آپ کو گروہ جی بلیس کر دیں آپ کے گھر پریوار کے اوپر خوشیاں ہی خوشیاں آئے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر پہ پیسہ ہی پیسہ آئے سنگا جی پیسوں کی بارش ہو جائے اور جاتے جاتے سنگا جی میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے یہ ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ستسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آرہا ہے لائک کرنے والا بھی شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی ستسنگ کو لائک کرتے جاؤگے نا سنگا جی تو یہ ستسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی ستسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگت جی یہ بات تو گروہ جی نے خود بولی ہوئی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا جو ستسنگ کو پورا سنے گا جو ستسنگ کو دھیان سے سنے گا میں تو اسی کو بلیس کروں گا میں اسی کا کرلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگت جی کہ آپ نے گروہ جی کی بلیسنگ لینی ہے یا فر نہیں لینی ہے میں تو کنگا سنگت جی آپ گروہ جی کی پوری پوری بلیسنگ لو دیکھنا آپ کے گھر پریوار کے اوپر آج خوشی آنے والی ہے گھر پہ بہت کچھ نیا نیا آنے والا ہے سنگت جی پلیز آپ ستسنگ کو پورا سنو جائے گروہ جی سنگت جی آج ہم سب دلی کی سنگت کومل بانگیا آنٹی جی کا ستسنگ سنیں گے میں ستسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں کومل بانگیا روہنی دلی کی اندر رہتی ہوں اور میری جنڈی گروہ جی کے ساتھ شروع ہوئی تھی سنگت جی دو ہزار گیارہ کے اندر چودہ تارک سنگت جی ایک ایسی ڈیٹ ہے چودہ مارچ جس دن سنگت جی میں کبھی بھی دیکھو مطلب میں اور چاہے کچھ بھی بھول جاؤں سنگت جی پر میں وہ ڈیٹ کبھی بھی نہیں بھول سکتی کیونکہ اسی دن میں گروہ جی کے پاس میں سنگت جی آئی تھی آج میں آپ کے ساتھ ایک ایک بات شیئر کروں گی سنگت جی دیکھو پریشانیاں آج کل ہر ایک کی لائف میں ہیں دکھ سنگت جی ہر ایک کی لائف میں ہیں ہر کوئی پریشان بیٹھا ہوئے اپنے گھر پہ دیکھنے کو سارے خوش لگتے ہیں سنگت جی اگر دیکھو نا تو ہر کوئی خوش لگتا ہے ہر کوئی سکھی لگتا ہے پر سنگت جی سکھی ہوتا نہیں ہے وہ آپ اس کے اندر جا کے دیکھو گے نا آپ اس کے گھر پہ جا کے دیکھو گے اس کے نزدیک جا کے دیکھو گے لگتی ہے سنگا جی کیونکہ ہم لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں ہم صرف اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں سنگا جی تو آج آپ اس سسنگ کو سنو سنگا جی کیونکہ چودہ مارچ ابھی جیسے آنے والی ہے آج سنگا جی تین مارچ ہے چودہ مارچ کو سنگا جی میں پہلی بار گروہ جی کے دربار میں آئی تھی یہ بات تو سنگا جی آپ سب جانتے ہوگی شیوراتری آنے والی ہے سنگا جی شیوراتری کا مہینہ بھگوان شیف سنگا جی ساکشات اس مہینے کے اندر سنگا جی بھگوان شیف مطلب کی گروہ جی مہاراج ساکشات اپنی سنگت کو درشن دیتے ہیں سنگا جی شیوراتری کے اوپر اور دیکھو شیوراتری سے کچھ دن پہلے سنگا جی مرکو سسنگ شیئر کرنے کے لئے گروہ جی نے بلا لیا سنگا جی میں دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیوراتری پر میں ہر بار ورت رکھتی ہوں سنگا جی سنگا جی گروہ جی کے ساتھ میں جڑنے سے پہلے یعنی کی دو ہزار گیارہ سے پہلے سنگا جی میں بھگوان شیف جی کو بڑا مانتی تھی دیکھو مطلب ہر بار شیف جی کے مندر میں جانا مطلب جل چڑھانا شیولنگ پہ اور بھی سنگا جی ورت رکھنا شیوراتری پہ جیسے ساون کے مہینے میں بھی تو ایسا میری عادت سی تھی سنگا جی تو آپ دیکھو دو ہزار گیارہ میں جب ہم لوگ گروہ جی کے ساتھ میں جڑے تب تک تو دیکھو سنگا جی سب کوئی ٹھیک چلتا رہا گھر پہ کوئی پریشانی بھی نہیں آئی اور سنگا جی یہ نو دہ سال ایسے بیٹھ گئے پتا بھی نہیں چلا ہم لوگوں کو اور گروہ جی مہاراج اپنی کرپا بھی کرتے رہے سنگا جی یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ جب بھی برا وقت آتا ہے تو بتا کی نہیں آتا برا وقت بس آ جاتا ہے سنگا جی وہی پیسوں کا گمند تھا بڑا میرے انکل کو بھی مجھے بھی سنگا جی کیونکہ میں ایک ایسے پریوار سے ہوں جو کی مطلب شروع سے بڑے امیر رہے ہیں مطلب ان کا بزنس ہے سنگا جی چاندنی چوف کے اندر ستر بزار کے اندر سنگا جی مطلب کئی جگہ پہ بزنس چلتے تھے تو پیسے کے بارے میں سنگا جی کبھی سوچا ہی نہیں نہ کبھی پیسے کی دکت آئی گھر پریوار میں پر سنگا جی ہم کہتے نہ دیکھو آپ نے بھی سونا ہوگا کہ کبھی بھی پیسوں کا گمند نہیں کرنا چاہی کیونکہ سنگا جی پیسہ دیکھو آج تو آپ کے پاس آ رہا ہے کل وہ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ آپ کو نہیں پتا تو اس لئے کبھی گمند مت کرو پیسوں کا سنگا جی میں بھگت چکی ہو نا ابھی آپ آگے آگے سنو آپ کو سب کچھ پر چلنے والے آج سنگا جی میں بھگت چکی ہوں میں نے سنگا جی اتنا گمند کیا پیسوں کا میں سمجھتی تھی گروہ جی کرپا کر رہے ہیں اور گروہ جی خالی میرے اوپر کرپا کر رہے ہیں نو دس سال سنگا جی آپ لگا لو دو ہزار گیارہ سے دو ہزار اکیس تک کوئی ہمیں دکت نہیں آئی پیسہ اتنا آیا اتنا آیا کہ ہم لوگوں نے گروہ جی کے پاس جانا چھوڑ دیا جانا چھوڑ دیا سنگا جی بھول گئے گروہ جی کو کہ کرپا ہو گئی بھول گئے بس آپ لگاؤ حساب کی ہم لوگ کتنے گندے ہیں ہماری سوچ کتنی گندی ہے سنگا جی کہ ہم صرف اپنے کام کے لئے گروہ جی کے پاس جا رہے تھے اور صرف اور میں کچھ نہیں تھا تو یہ تو سنگا جی وہ بات ہوئی نا کہ ہم لوگ اپنے کام کے لئے جا رہے ہیں اور کام ہو گیا تو ہم بھول گئے گروہ جی کون ہیں ہم تو نہیں جانتے گروہ جی کو سنگا جی میں ایسی سی تھی دو ہزار اکیس کا یعنی کی تین سال پہلے کا سنگا جی وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے اور ابھی بھی میرے کو سنگا جی یاد مطلب آتا رہتا ہے سنگا جی دیکھو آپ تو دیکھو اتنا برا وقت تھا وہ دو تاریخ تھی سنگا جی مارچ کی یعنی کی جیسے آج تین مارچ مطلب کل کی ڈیٹھ تھی دو مارچ سنگا جی ہوا کیا میرے انکل کا بڑا لاؤس ہو کیا دیکھو بزنس ہے لاؤس بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے اتنا لاؤس ہو گیا اتنا لاؤس ہو گیا سنگا جی کی دکانے بند کرنی پڑ گئی دکانے بندی نہیں خود گھر سے بھاگنا پڑ گیا سنگا جی ہم لوگوں کو کیونکہ ہم لوگوں نے اتنے کرزے دینے تھے لوگوں کے بینکوں کے کہ ہمارے گھر پہ لوگ چکر مار رہے تھے بینک والے روز گھر پہ آ رہے تھے آکشن کرنے کے لیے سنگا جی سب کچھ گروی رکھ دیا دیکھو گمنڈ تھا بڑا پیسو کا بڑا گمنڈ تھا سنگا جی ایک باری پتہ ہے کیا ہوا جب مارا اچھا وقت چل رہا تھا اور جب ہم گرو جی کے ساتھ جوڑے تو تھے پر کہنے کے لیے جوڑے تھے نہ جانا نہ ستسنگ میں جانا نہ بڑے مندر جانا نہ سیوہ کرنی نہ گرو جی کا منتر جاپ کرنا اور میرے گھر پہ تو گرو جی کا سوروب بھی نہیں تھا سنگا جی حساب لگا لو آپ جبکہ میں دو ہزار گیارہ سے جوڑی ہوئی ہوں گرو جی کے ساتھ اور وہ بھی کیوں جوڑی تھی ابھی آپ کو سب بتاؤں گی سنگا جی پہلے آپ یہ سنو کی ہوا کیا تھا اچھا ٹائم جل رہا تھا اب یہ مہاماری آئی تھی سنگا جی دو ہزار بیس میں آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں تو دو ہزار اکیس میں سنگا جی میری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی میری جو مطلب جو میری سگی بہن ہے بڑی بہن ہے اب تو مطلب آ گیا تم تجاؤ کی ہوا گیا اس نے سنگا جی میرے سے مانگے کچھ پیسے اس کے بیٹے نے کہ ماسی ماسی آپ تھوڑے پیسے دے دو سنگا جی وہ تھے ساتھ لاکھ روپے میرے لئے ساتھ لاکھ روپے سنگا جی ساتھ ہزار کے مطابق تھے ساتھ ہزار روپے کے برابر تھے سنگا جی حساب لگا لو اب کتنا پیسہ ہوگا اس کی ساتھ لاکھ روپے میرے لئے ساتھ ہزار بھی نہیں تھے اس نے میرے سے مانگے کہ ماسی ماسی آپ ہمیں پیسے دے دو کیونکہ ہمارے جو ممی ہے نا یعنی میری جو بڑی بہن ہے وہ کہتا کہ ممی کو کینسر ہو گئے ہیں ممی کو بڑی ایک مطلب خطنک بیماری ہو گئی ہے تو اس کو آپریشن کروانا ہے ہم لوگوں نے علاج کروانا ہے مطلب بیماری کی تو میں نے کہا تو میں کیا کروں تو وہ کہتا مجھے پیسے دے دو کہ آپ میرے پاس پیسے ہیں نہیں ممی کو بچانا بھی ہے اب آپ دیکھ لو بس آپ ہم پہ کر سکتے ہو میں نے سنگا جی میرے گھر پہ اس سمیں آپ لگا لو یہ میں صاف صاف اس لئے بتا رہا ہوں کہ میرے اوپر سنگا جی یہ سب کچھ رہا ہے میرے گھر پہ چیزیں رہی ہیں سنگا جی اس سمیں میرے گھر پہ کم سے کم بیس پچیس لاکھ روپے پڑا ہونا تھا میرے یہی گھر کے اندر روہنی گھر کے اندر بیس پچیس لاکھ روپے پڑا ہوا تھا اور روز کے روز سنگا جی کیش کا کام تھا روز کے روز میرے انکل کیش لاتے تھے اور بینک میں ڈیپوزٹ کر کے آتے تھے اور اس دن تو سنگا جی پیسے گھری پڑے ہوئے تھے میرے انکل بینک بھی نہیں گئے تھے بیس پچیس لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور میرا مطلب بھانجا میرے سے مانگ رہا ہے سات لاکھ روپے اور میں نے اس کو صاف منا کر دیا میں نے کہا نہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے پیسے ویسے جا جا تو کئی اور سے لے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں سنگا جی میرے بیٹے نے مجھے کہا بھی کہ ممی ہیلپ کر دو آپ کی بہن ہی تو ہیں آپ ہیلپ کر دو ماں سی بچ جائیں گی ان کا علاج کر مطلب کیلئے وہ مانگ رہا ہے پیسے وہ آپ کو دے دے گا اگر نہیں بھی دیئے تو آپ کی بہن کی طرف مطلب سارے پیسے لگ رہے ہیں تو بہن بھائیوں میں تو جلتا ہے نا سنگا جی میں نے اپنی بیٹے کی بھی نہیں سنی میں نے کہا نے نے ہم کیوں دے پیسے اس کو آج ہمارے پاس پیسے ہیں تو مانگنے کے لئے آ گیا میں نے دیری پیسے پیسے سنگا جی صاف بنا کر دیا پیسے نہیں دیئے چار دن کے بعد میری بہن کی ڈیت ہو گئی کیونکہ لاج کے لئے پیسے نہیں تھے اور اوپر سے ماہ ماری جل رہی تھی لوگوں کا بیسی بڑا برا حال تھا آج بھی لوگوں کا بڑا برا حال ہے سنگا جی کام دندے ہیں ہی نہیں لوگوں گے کام دندے ہیں ہی نہیں سنگا جی سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن تو ہوا کیا چار دن کے بعد میری بہن کی ڈیت ہو گئی میں سنگا جی میں پتھر دل تھی بلکل کوئی فرق ہی نہیں ہے بہن جیتی ہے جیے مرنے تو مرے ایسی والی سنگا جی میری سوچ تھی بس پیسہ ہی پیسہ اور وہی میرے ساتھ نہ آ رہا سنگا جی وہی جڑا گیا سارا ابھی آپ سنتے جاؤ آگے اتنا نقصان ہوا سنگا جی اتنا نقصان ہوا ہمارا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرے انکل ہماری پوری کالنی کے اندر فیمس ہیں کہ ان کا تو بڑا اچھا کام تھا اتنے ان کا تو بڑا مطلب ٹرک کے ٹرک سنگا جی مارے مال کے اترتے تھے روز کے روز اور ٹرک بھی تھے اپنے لاکھوں روپے کے تو ٹرک تھے سنگا جی حساب لگاؤ کتنا کام ہوگا سب کچھ بگ گیا سنگا جی بکانیں بگ گئیں گھر تک بگ گیا وہ والا اسی میں مطلب اسی لائن میں تھا گھر جہاں پہ ہم لوگ ابھی رہا رہے ہیں نا روحینی کے اندر اسی لائن میں ہمارا گھر تھا سنگا جی اور بھی بڑی پروپٹیاں تھی ساری بینک نے نلام کر دی سنگا جی دلی کے اندر بھی تھی دلی سے باہر بھی تھی ساری نلام ہو گئی میرے انکل کو بھاگنا پڑ گیا گھر سے میرے کو بھاگنا پڑ گیا بچوں کو بھاگنا پڑ گیا جو جویلری تھی وہ ساری بگ گئی سنگا جی ایک طریقے سے ہمارا دیوالا نکل گیا سنگا جی دیوالا نکل گیا تھا گھر کا ہمارے تو کیونکہ ہم لوگوں نے پیسے کا گھمنڈ کیا پیسے کو پیسہ نہ سمجھا پیسے کو سمجھا بھگوان کہ ارے پیسہ ہم نہیں کسی کو دیں گے ہم نہیں کچھ کریں گے سنگا جی وہ کہتے ہیں نا ہر انسان کا دن آتا ہے ہر انسان کا دن آتا ہے سنگا جی میرا بھی دن آیا میرے پریوار کا بھی آیا دیکھو آپ کے سامنے آج میری یہ حالت ہے سنگا جی میرے دونوں بچے دونوں میرے بیٹے کہاں سنگا جی سیٹھ بن کے دھگان پہ بیٹھتے تھے صبح جاتے تھے گاڑی پر ڈرائیور کے ساتھ رات کو آتے تھے آج سنگا جی وہی میرے بچے دونوں ڈی ٹی سی کی بس کے اندر دھکے کھا رہے ہیں روز اس صبح بس پہ جاتے ہیں شام کو بس پہ آتے ہیں سنگا جی یہ حالت ہوگی میں آج بتاؤں گی سب کچھ آپ کو سنگا جی کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے گروہ جی کا ستسنگ ہے گروہ جی نے جو کرپا کری ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی ایک ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سنگا جی پلیز آپ سمیں نکال کے رکھو کیونکہ آج کا یہ ستسنگ اگر آپ نے سن لیا نا پورا سنگا جی آپ کبھی گھمنڈ نہیں کرو گے پیسے سے یہ بات تو میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں کہ کبھی آپ گھمنڈ نہیں کرو گے اس کے بعد پیسے ہوگا میں نے گھمنڈ کی آنا دیکھو ہے میرا حال کیا ہوا ابھی تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا سنگا جی صرف ایک پرسنٹ بتایا ابھی نائنٹی نائن پرسنٹ تو باقی ہے سنتے جاؤ بس آپ سنگا جی اگر میں اپنی بہن کو بچا لیتی تو وہ مجھے دعائیں تو دیتی کیا پتہ میرا یہ حال ہوتا ہی نا کم سے کم وہ یہ تو کہتی کومل نے مجھے بچا لیا یا کومل نے پیسے لگائے چلو کچھ تو دعا ملتی سنگا جی کچھ تو اتنی بدعائیں ملی ہوئی ہیں آج کی ڈیٹ میں مجھے کیا بتاؤں آپ کو سنگا جی اور ہم لوگوں نے تو سنگا جی گروہ جی کے سرسنگ کو بھی سرسنگ نہ سمجھا ہم لوگوں نے پتہ کیا سمجھا گروہ جی کے سرسنگ کو گروہ جی کے بڑے مندر پر جب ہم پہلی بار سنگا جی ہم لوگ گروہ جی کے بڑے مندر میں گئے تھے تو میں آپ کو بتاؤں ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی دکھت نہیں تھی میرے انکل نے سنگا جی وہیں چھترپور کے اندر ہی جہاں پہ گروہ جی کا آشرا میں تب تو اتنی سنگت بھی نہیں تھی گروہ جی کے بڑے مندر میں بہت تھوڑی سی سنگت تھی نا کے برابر اور نا اتنا لوگوں کو پتہ تھا گروہ جی کے بارے میں سنگا جی میرے انکل نے وہاں پہ ایک زمین خریدنی تھی کوئی دیکھو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیسہ بڑا تھا پیسہ بہت تھا شروع سے وہاں ایک زمین سنگا جی نے میرے نام سے خریدنی تھی وہی مطلب چھترپور کے اندر ہی تو جس سے ہم نے وہ زمین سنگا جی لینی تھی نا وہ پروپٹی ڈیلر جو وہاں کا جو بلڈر تھا ہے جو بھی آپ کھیلو ایجینٹ تھا پروپٹی ڈیلر تھا وہ آیا نہیں تھا اس سن میں اس کے آنے میں ایک ڈیڑھ گھنٹا تھا تو جو ہمارے ساتھ میں گئے تھے جو کمپنی کے بندے تھے یا جو ہمارے آفیس کے بندے تھے سنگلی جنہوں نے ساری پیمنٹ کرنی تھی جو مطلب اکاؤنٹ وغیرہ جیسے ہوئے تو وہ ساتھ میں گئے تھے میرے انکل کے بھی اور میں بھی ساتھ تھی تو وہ کہتے باؤ جی ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹا لگے گا تو اس سے بڑی آج تو یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں ہوتل بھی نہیں ہے کوئی ریسٹورنٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو سنگلی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا تب وہاں پہ سنگلی کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ تو وہ اکاؤنٹر نے کہا اکاؤنٹر نے کہ آپ ایسا کرو باؤ جی یہاں آگے جا کے نا مندر بنا ہوا ہے ایک کا شیو جی کا شیو لنگ ہے وہاں پہ بہت بڑا سا نا تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ دیر آدم آدم مطلب پونہ گھنٹا بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آ جائیں گے ابھی ہم کیا کریں یہاں پہ اتنی دھوپ بھی ہے یہاں پہ اتنی گرمی بھی ہے سب تو میرے انکل نے کہا چلو ٹھیک ہے وہاں چلتے ہیں وہاں گئے سنگل جی بڑے مندر میں تب تو بڑا مندر پتا بھی نہیں تھا سنگل جی ہم لوگوں کو گرو جی کا آشرم تھا مطلب بہا لکھا ہوتا گرو جی کا آشرم بس اور کچھ نہیں لکھا ہوتا اور تب سامنے سے مطلب شیو لنگ تو ہمیں سامنے سے درشن ہوگا تھا شیو لنگ کے بلیک کلور کی شیو لنگ کے اندر گئے تب تو سنگل بھی نہیں تھی ہم لوگ جا کے بیٹھے ماتھا ٹیکا بیٹھ گئے سنگل جی اور ہم لوگوں کو لگا گرو جی ابھی آئیں گے اندر سے ہمیں یہ لگا کہ گرو جی مہارا جب بھی آئیں گے گردی خالی ہے نا یہ مطلب گرو جی کی چہر ہے میں نے لگتا ہے گرو جی کی چہر ہے گرو جی ابھی آئیں گے بیٹھیں گے پھر پوچھ لیں کچھ پوچھ لیں گے اپنے پریوار کے بارے میں کچھ ایسے ہم لوگ سنگل جی ٹائم پاس کرنے کے لئے گئے تھے گرو جی کے بڑے مندر میں اتنی دیر میں آ گیا لندر پرشاہ ہمیں لگا کہ یہ تو ہمارا تو بڑا اچھا ہو گیا سنگل جی ہم ویسی ایسے پریوار سے ہیں کہ بڑے کنجوس اتنے کنجوس ہیں سنگل جی میرے انکل بھی میں بھی رہی ہیں مطلب اتنی رہی ہوں اتنی رہی ہوں کنجوس میں آپ کو کیا بتاؤں ہم لوگوں نے پتہ کیا سمجھے ہم کہ چلو ہمارا تو دوپہر کا کھانا ہو گیا آرام سے ہمیں مطلب یہاں پہ کھانا ملیا کھانا پرشاہت کو ہم لوگ کھانا کہہ رہے ہیں دیکھو گلتیاں ہم نے کتنی کری ہوئے ہیں سنگل جی اور گلتیاں کر کر کئی انسان سیکھتا ہے یہ میں نے دیکھ لیا اتنی گلتیاں کری ہیں لائف کے اندر اتنی گلتیاں کری ہیں کہ ہم لوگ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لئے گروہ جی کے پاس پہنچے کہ گروہ جی گروہ جی ہمارا ٹائم نہیں پاس ہو رہا تو ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور سنگل جی ایک بار کیا ہوا ہم لوگ گروہ جی کے سسنگ میں گئے ہمیں بڑی بوہ لگی ہوئی تھی میرے انکل بھی تھے ساتھ میں اور تب بھی ہمارے اچھے دن چل رہے تھے دو ہزار انیس کا ٹائم تھا سنگل جی گروہ جی کے سسنگ میں گئے وہاں پہ بھی سسنگ چل رہا تھا اور آپ کو سب کو بتاؤ گا کہ سسنگ کے بیچ میں لنگر پرشاد نہیں ملتا ہے نا سموسہ پرشاد ملتا ہے چائے پرشاد ملتا ہے پر لنگر پرشاد سسنگ ختم ہونے کے بعد ملتا ہے یہ بات تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے پر میرے انکل نے بتایا کیا کیا سنگل جی خودی وہاں سے لنگر پرشاد اٹھا گے نا باہر چلے گے اور باہر جا کے گاڑی میں بیٹھ کے لنگر پرشاد کر رہے ہیں دیکھ لو آپ کتنے کرے ہوئے ہیں کتنی باتیں بتاؤں سنگل جی اور اسی کا پھل آج ہمیں مل رہے ہیں سنگل جی گروہ مہاراج نے ہمارے پر کرپا بھی کریا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم گلتیاں کرتے گئے تو ایسا نہیں ہے سنگل جی گروہ جی کے دربار میں تو جو بھی چلا جائے گا نا اگر آپ گروہ جی کو سچے دل سے مانتے ہونا تو سنگل جی آپ کے سارے کام بننے ہی بننے ہیں آپ کا کوئی کام نہیں رکنے والا کبھی بھی کیونکہ سنگل جی گروہ جی آپ کے ساتھ ہیں ہے نا اگر آپ کے من میں شردہ نہیں ہے من میں بھاو نہیں ہے بس آپ اوپر اوپر سے گروہ جی کے ساتھ سنگ میں جا رہے ہو بڑے مندر میں جا رہے ہو پھر تو سنگل جی دیکھو پھر آپ کے اوپر کرپا کیسے ہوگی آپ دیکھ لو ہم لوگوں کے من میں بھاو نہیں تھا ہم صرف ٹائم پاس کرنے کے لئے گروہ جی کے پاس جائے تھے پہلی بار کی بات کر رہی ہوں میں تو سنگل جی دیکھو دیکھو آج آج ہمارا کیا حال ہو گیا تو اس کا جمعہ دار کون ہے ہم خود ہیں سنگل جی ہماری خود کی گلتیاں ہیں کہ ہم لوگوں نے خود اپنا یہ حال کیا ہے سنگل جی کیونکہ دیکھو گھمنٹ نہیں کرنا چاہے کبھی کبھی کسی چیز کا گھمنٹ نہیں کرنا چاہے وہ پیسہ ہو چاہے کچھ بھی ہو کیونکہ آپ اگر گھمنٹ کرو کے نا تو سنگل جی آج نہیں تو کل وہ چیزیں آپ سے دور جانی ہی جانی ہیں اور آپ دیکھ لو ہمارا حال کیا ہے اس سمیں پلیز آپ اس ستنگ کو لائک کرو شیئر کرو سنگل جی نیچے بٹن آرہا ہے لائک کرنے کا شیئر کرنے کا آگے گروہ جی نے چاہا تو میں آگے کبھی پھر ستنگ شیئر کروں گی پورا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ سنگل جی شیئر کروں گی ستنگ اگر پھر موقع ملا تو ویسے سنگل جی مجھے امید نہیں کیونکہ دیکھو ہم لوگ اتنے بڑے پاپی ہیں کہ ہم لوگوں کو موقع نہیں ملے گا اب دوبارہ جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی جائے گروہ جی سنگل جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی شکرانہ گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا ہر پل شکرانہ ہر سانس شکرانہ جائے گروہ جی سنگل جی ستسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے ستسنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگت جی